ڈسٹرک اینڈ سیشن جج وزیرستان کو ڈیڑا اسماعیل خان میں اغوا کر لیا گیا مسلح افراد نے جج شاکر اللہ مروت کو ٹانک اور ڈیڑا کے سنگم پر گرا محبت اڈا سے اغوا کیا اغوا کاروں نے جج کے گن مین اور گاری کو چھوڑ دیا ادھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جج کے اغوا کا نوٹس لے لیا چیف سیکیٹری آئی جی پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کو بازیابی کے لیے اقدامات اٹھانے کا حکم وزیر اعلیٰ کیپی نے بھی ماملے کا نوٹس لے لیا جج کی بازیابی کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کا حکم وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں رات گئے وفاقی وزراء اور افسران کے ساتھ مشاورتی جلاس سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے پیش رفت پر متلکہ وزارتوں سے بریفنگ لی وزیر اعظم کی وفاقی وزراء سے عالم اقتصادی پورم میں پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے سے متلک بھی مشاورت کہا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے اس سے قبل وزیر اعظم کی مشیر شاہی دربار اور جنرل سیکٹری سعودی پاکستان سپریم کارڈینیشن کاؤنسل سے ملاقات معاشی تعلقات باہمی دلچسپی اور پاکستان میں سرمایہ کاری پر گفتگو مشیر شاہی دربار نے کہا جنگی بنیادوں پر سرمایہ کاری کے لیے کام شروع کر دیا ہے سعودی سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا وزیر اعظم سعودی والی احد محمد بن سلمان سے بھی ملیں گے ایم ڈی آئی ایم ایف اور بل گیٹس سے ملاقات بھی متوقع تحریکی انصاف سٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے مشروع طور پر تیار راہنما پی ٹی آئی شبلی فراز نے مذاکرات سے پہلے مطالبات کی فہرز سامنے رکھ دی کہتے ہیں مذاکرات سے پہلے سیاسی مقدمات ختم کریں بانی پی ٹی آئی خواتین اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے قانون و آئین کی حکمرانی لائی جائے پھر مذاکرات کیے جائیں تحریکی انصاف کو سیاسی آزادی کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اس پر آزاد جوڈیشیل کمیشن بنایا جائے الیکشن ٹربیونرز تیس روز میں عزدہ داریوں پر فیصلے کریں بانی پی ٹی آئی لندن یا کسی اور ملک نہیں جائیں گے ہم پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیان سے بلی تھیلے سے باہر آگئی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا رد عمل نون لیگی رہنماؤں ساد رفیق کا کہنا ہے ایک ہاتھ گریبان پر دوسرا پاؤں پر ان کا پرانا وطیرہ ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مسلط ہونا چاہتی ہے پی ٹی آئی کی سوچ سیاسی نہیں رہنماؤں پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک انصاف دوبارہ فوج کو سیاست میں دکیل رہی ہے بانی پی ٹی آئی مس قول کا انتظار کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور اسلام آباد آئیں گے اپنی مرضی سے مگر پھر ان کی واپسی وفاقی حکومت کی مرضی سے ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے سوہ سال سے کمیٹی قائم ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کے ساتھ بات نہیں کریں گے ترجمان تحریک انصاف روف حسن نے واضح کر دیا کہتے ہیں سیاسی معاملات میں مداخلہ تک جمہوریت کی جڑے مضبوط نہیں ہو سکتی حکمرانوں کو چوری کیا ہوا منڈیٹ چھوڑنا پڑے گا شہر یار آفریدی کا بیان پارٹی پوزیشن نہیں سعودی عرب میں ورلڈ ایکنومک فورم کے سربراہ اجلاس سے قبل غزہ کی صورتحال پر تبادلے خیال سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کی فلسطین اور عرب مبالک کے حکام سے ملاقات فلسطین لیبریشن آرگنیزیشن کے ایگزیکٹیو کمیٹی کے سیکٹری جنرل حسین الشیک سے بھی بات چیت غزہ میں ہونے والی حالیہ پیش رفت اور جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلے خیال غزہ کے بہران پر خصوصی بریفنگ 29 اپریل کو ورلڈ ایکنومک فورم کے اجلاس میں ہوگی اگر کوئی جج ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اسے نکال دیں عدلیہ کو افراد کے بجائے سسٹم کے تابع ہونا چاہیے ہم سسٹم کے تابع ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ایک چیف جسٹس ہمیں ایک طرف لے جاتا ہے اور دوسرا چیف جسٹس دوسری طرف ادارے کو انفرادی طور پر چلانے کی کلچر کو بھولنا پڑے گا سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں کانفرنس سے خطا کہا عدلیہ میں کرپشن پر زیرو ٹولیرنس ہونی چاہیے ججز کے بھرتیوں کے طریقہ کار پر نظر سانے کی ضرورت ہے دنیا میں ہماری عدلیہ سے متعلق ڈیٹا قابل تشویش ہے زیرے الٹیوہ کیسز نمٹانے کے لیے سسٹم میں انفرومیشن ٹیکنالوجی لانا ہوگی کسی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی ردعمل ہونا چاہیے سیشن جج ہائی کورٹ جج کسی قسم کی مداخلت پر ریپورٹ کا پابند ہو چھے ججز کے خط پر اہم پیشرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی تجاویز سپریم کورٹ کو بھیجوا دی تجاویز میں کہا گیا کہ سیول جج سیشن جج اور سیشن جج ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج کو مداخلت سے آگاہ کرے گا انسپیکشن جج چیف جسس ہائی کورٹ کے نوٹس میں مداخلت کا معاملہ لائے مداخلت سے متعلق سات روز میں ریپورٹ کرنا لازم ہوگا سات روز میں مداخلت ریپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتقب ٹھہرے دوسری طرف ہائی کورٹ ججز کے خط پر آل پاکستان وکلہ کنونشن نے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا اعلامی میں کہا ججز کے کام میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف کا روائی کی جائے لاپتہ افراد کا معاملہ دبا نہیں رہنا چاہیے سیاسی قوتوں سے اس مسئلے پر بات کی ہے تمام مسائل کو مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے وزیر قانون آزم نزید تارڑکا لاہور میں آسمہ جاہنگیر کانفرنس سے خطاف کہا ملک میں اظہار رائے کی آزادی کا حامی ہوں سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی پر کام کر رہے ہیں ریجیٹل رائٹس اور قابل اعتراس مواد کے معاملے پر جلد بہتری آئے گی ملک بھر کی سڑکوں سے تین دن میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم سپریم کورٹ کی وفاقی اور صبائی حکومتوں کو عدالتی حکم پر عمل کے لیے ہدایات جاری پیمرا کو پبلک سروس میسیج شائع اور نشر کرنے کے ابھی کہہ دیا قراتی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری عدالت نے لکھا قبضہ کرنے والا سمجھتا ہے پروپٹی کے سامنے قبضہ کرنا اس کا حق ہے لوگوں نے فٹ پاتوں پر جنریٹر تک لگا دیتے ہیں وفاقی اور صبائی حکومتوں نے بھی تجاوزات قائم رکھی ہیں شہریوں کی ازادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں کسان خون پسینے سے اگائی گندم بیشنے کے لیے دربدر پنجاب حکومت کی خریداری میں ادم دلچسپی پر گندم سڑکوں پر رکھ دی ادھر گندم مارکیٹ میں مافیا پنجے گار کر بیٹھ گیا کسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے من مانے ریٹ مکرر کر دیے کاسٹ کاروں نے شکوا کیا پاسکو باردانہ کسانوں کو نہیں میڈل مینوں کو دے رہا ہے منڈی میں گندم من مانے ریٹ پر خریدی جا رہی ہے وزیراعظم شباز شریف کا وفاقی سطح پر گندم کی فوری خریداری کا حکومت کسانوں کی شقایات کا نوٹس لے لیا وفاقی حکومت کا گندم خریداری کا حدف چودہ لاکھ سے بڑھا کر اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن کر دیا پاسکو کو فوری طور پر گندم خریداری یقینی بنانے کے حکامات بھی جاری گندم کی خریداری کے لیے پاسکو کوئی شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت بھی کر دی دوسری طرف محکمہ خوراک پنجاب کا کہنا ہے تین رکنی وزراء کمیٹی گندم خریداری پولیسی کا اعلان ایک دو روز میں کرے گی پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا میشن ملک بھر میں پانچ روزہ انصدار پولیو مہم کل سے تین مئی تک جاری رہے گی سن پنجاب بلوچستان اور خیبہ پکتوخوا کے تحتر ازلا میں دھائی کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے والدین اپنے پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں اور انہیں معظور ہونے سے بچائیں ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں